آج کی گاڑی ہے جی کرولا کراس گیسولین میں جو ابھی ویرینٹ آئے ہیں دو ان میں سے جو ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے نا وہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے ڈسپلی کے لیے تو اس کے اوپر ویڈیو ہے آج آپ کو بتائیں گے اس کے اندر کیا مطلب کے ڈیفرنس آیا اور اس میں کیا چینجنگ ایسی کی ہے انہوں نے کہ یہ صرف گیسولین اس کو بطلب کے کہہ رہے ہیں سارے اور ڈیفرنس بھی بتا دوں گا میں گیسولین میں اور آپ کو کراس میں کرولا کراس جو ہائیبریڈ آتی ہے سیم ہے ریئر پہ بھی کرولا کراس یہ بھی کراس ہی ہے اور اس میں بھی ون پائنٹ ایٹ اور ون پائنٹ ایکس دو ویرینٹ آ رہے ہیں السلام علیکم ویلکل بیک تو ماری یوٹیوب چینل ریس ویلاغز میں نیم اس شراث احمد جیسا کہ آپ کو بتایا گاڑیوں کے بلاس قبر کر رہے ہیں یار تیوٹا کے اوپر دو ویرینٹ نہیں آگئے یار کرولا کرولا کرس کے اندر دو ویرینٹ نہیں آئے ہیں جو کہ without ہائیبریڈ ہیں بیٹریوں والے نہیں ہیں صرف پیٹرول پہ ہیں اور اس لیے اس کو گیسولین کا نام دیا ہے تیوٹا والا نے تو آج اس کے اوپر ویڈیو آپ کو بتائیں گے اس میں کون گون سی چیزیں ایسی ہیں جو مسنگ ہیں ہائیبریڈ میں جو آتی ہیں اور اس میں نہیں آتی تو without wasting more time آپ کو price detail بھی بتا دیں گے اور اس کی انجین کی detail بھی interior exterior سارا آپ کو information دوں گا complete اور booking کے related اگر کوئی بھی information چاہیے یا گاڑی کے related اور گاڑی کے علاوہ بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی کے آپ کے related کوئی information چاہیے booking میں تو آپ comments میں کریں آپ میرے سے پوچھیں میں آپ کو انشاءاللہ سارا guide کروں گا اور proper guide کروں گا without wasting more time چلتے ہیں گاڑی کے اوپر آج کی گاڑی ہے جی گیسولین 2024 model جو کہ ابھی recently launch ہوا ہے Toyota کے اندر یہ اس کی front look آجاتی ہے right side سے آپ کو نتر آ رہی ہوگی proper اور سب سے پہلے front پہ آپ کو difference بتا دیتے ہیں cross میں جو کہ hybrid ہے اور یہ گیسولین ہے اس میں آپ کو difference بتا دیتے ہیں سب سے پہلے جی اس کا front آجاتا ہے front کے اوپر اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو دیکھنے میں کافی کچھ changing نہ ترائے گی کیونکہ اگر کرولا cross کسی نے میری ویڈیو دیکھئی نا وہ لگی ہے میرے چینل پہ اس کے علاوہ بھی کئی اور پہ بھی ریپلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں پہ لگی ہوئی یہ کرولا cross کی ویڈیوز تو اس میں اور اس میں دیکھنے میں فرق آپ کو واضح طور پر نظر آجائے گے جنہوں نے cross کی ویڈیو دیکھئی اگر نہیں دیکھی آپ جا کے دیکھیں میرے چینل پہ لگی ہوئی ہے front کے اوپر دیکھیں گے سب سے پہلے ambelum اس کا ambelum بالکل simple میں آگیا ہے ٹوٹا کے جیسے کہ نارمل گاڑیوں میں آتا ہے آپ یہ اس میں دیکھیں گے نا فرچنور میں front پہ سیم سیمپل آگیا اگر آپ hybrid پہ دیکھتے تھے اس میں blue shade ہاتی ہے اور proper وہ covered ہوتا ہے یہ کروم کے ساتھ آرہا ہے بالکل سیمپل سا اور grill سیم ایسا نکام grill آرہی ہے grill سیم ہی ہے اور grill کی جو سائیڈے ہیں یہ والی کروم کروم میں نہیں ہے یہ بھی سیم گری اور سملے پیانو بلیک میں آجاتی ہیں combination سیم ہی رکھا ہے بمپر کا ریئر نیچے سے نیچے سے سیم mat black میں grill آپ کو مل رہی ہے flat grill اور fog lamp اس میں بھی آپ کو مل رہے ہیں LED اس میں بھی آپ کو سیم ہی مل جاتے ہیں bumper diffuser اس کا بھی painted ہے اس کا بھی painted ہی تھا اور اوپر اگر آپ دیکھیں گے ایک اور چیز آپ کو noticeable ہوگی اور سب سے واضح طور پر notice ہوتی ہے وہ ہے اس کی lights lights میں آپ کو blue shade نہیں مل رہی ہے اس کے اندر آپ کو blue shade مل جاتی ہے کہ جو کہ indicate کرتی تھی اس کے hybrid ہونے کو تو gasoline میں آپ کو یہ چیز ایک missing ہے مصلاب پہ missing نہیں ہے آپ کو difference نظر آ جائے گا جو کہ proper طور پر مل رہا ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے اس کا اندر آپ کو chrome مل جاتا ہے جو کہ صرف chrome میں ہی آ جاتا ہے اس کا blue shade انہوں نے proper دیوئی تھی اس کی باقی headlights سیم ہی ہیں اس کی projected head lamps سیار آٹو لیولنگ کے ساتھ آتے ہیں LED اور LED آپ کو DRL اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے یہ proper front کے اوپر دو آپ کو سنسر مل جاتا ہے parking sensor جو کہ اس پہ بھی آپ کو سیم ہی مل رہے ہیں اور جیسے آپ دیکھیں گے یہ right side سے move کرتے ہیں یار تو wheels کے اوپر آ جاتے ہیں اگر wheels size کی بات کریں اور الائی wheel کی بات کریں تو سیم ہی دونوں میں آتے ہیں یار 17 inches اور silver color کے اندر جو کہ shiny silver ہے وہ سیم ہی آ جاتا ہے اور اوپر fender کے اوپر جو کہ fender shield سیم ہی ہے matte black میں اس کی بھی اور اس کی بھی سیم ہی آ جاتی ہے مگر اس کے اوپر proper bedging ہے fender کے اوپر یہاں پہ hybrid کی جو کہ اس میں نہیں آتی اس میں simple ہی آ جاتے ہیں سادے آ جاتے ہیں کوئی اس کے اوپر proper bedging نہ gasoline کے نہ ہی کوئی اور bedging آپ کو ملتی ہے side view mirror کی بات کریں side view mirror اس میں بلکل simple آپ کو ملتے ہیں اس کے اندر blind spot monitoring sensor اس کے اندر آتے تھے side view mirror کے اندر وہ صرف cross میں آتے ہیں اس میں کوئی نہیں آتے یہ simple میں آ جاتی ہیں آپ کو اوپر سے باڈی کلائرہ سیم اور midway indicator آپ کو مل جاتا ہے وہ سیم ہی آ ہے foundation matte black میں ہے جیسے door پر move کریں سیم آپ کو keyless feature آپ کو مل جاتا ہے جو کہ سیم ورک کرتا ہے جسے اس میں ورک کرتا تھا یہاں سے آپ swipe کریں تو لاگ ہو جاتا ہے auto folding ہے باقی ان کے اندر blind spot mirror جو ہے نا وہ نہیں ہے blind spot monitoring جو ہے نا وہ sensor نہیں لگے ہوئے سیم ایسا ہاتھ ٹالیں گے اور یہ انلاک ہو جیگا انلاک ہونے پر انفولڈ ہو جاتے ہیں ریئر پر move کرتے ہیں یار ریئر پر آپ کو دکھا دیکھتے ہیں جی ریئر پر بھی آپ کو سیم ہی تقریباً مل جاتی ہے گاڑی کیونکہ اگر دیکھیں گے نا cross میں اگر آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھیں یا اگر نہیں دیکھی یار یہ کرولا cross کی بیچنگ کروہم کے اندر آپ کو مل رہی ہے اس میں بھی آپ کو مل جاتی ہے cross جو ہائیبرٹ آتی ہے باقی اس کے ریئر پر move کر رہے ہیں LED lights اس کو بھی مل رہی ہیں مطلب کہ gasoline variant میں بھی LED lights مل رہی ہیں ریئر کے اوپر اور نیچے سے بمپر بھی آپ کو چار سنسر جو بارکنگ سنسر اس کے اندر آ جاتی ہیں cross ہے اس کے اندر ملتا ہے یہ کرولا cross آپ کو gasoline والی ہے یہ کرولا cross کی بیچنگ سیم آ جاتی ہے cross جو کہ آپ کو مطلب کے ہائیبرٹ اور اس میں سیم ملتی ہے بس امبرام کا فرق ہے اس کا آپ کو blue shade والا ملتا تھا اس کا آپ کو سمبل میں سلتا ہے اور بیچنگ کی بات کریں one point eight x جو صرف x دکھا ہوا ہے باقی اس کے ہائیبرٹ کی بیچنگ جو انہوں نے discontinue مطلب پر discontinue کہ اس کے میری ڈیفرنس آجاتا ہے اس میں کو ہی نہیں آپ کو ملتی اور light سیم ہی ہیں اوپر جیسے move کریں یہ یہ ریئر وائپر آپ کو سیم ہی اس کے مطلب کے ہائیبرٹ والا مل جاتا ہے سیم اسی کے طرح کا اور ڈیفاگر جو ریئر سکرین کے اندر ہے وائپر وائپر سوری ہے ہاں پہ آگیا اور شاور جو چھوٹا سا یہ اوپر ڈیگئیڈ گھا رہا ہے سو اور اوپر جیسے روف ٹاپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو شارفین انٹینہ جو کہ اس میں بھی اور اس میں بھی دونوں میں سیم ہی اور ٹیٹو کی یہ سمجھ لے کے ایک نشانی آگئی ہے جو کہ اس میں بھی سب میں آپ دیکھیں گے نا جتنی بھی گھڑیاں آتی ہیں شارفین انٹینہ کے ساتھ آتی ہیں بس یارس کے اندر آپ کو ملتا ہے شارٹ پول پاکی ساری ہے جو ہے نا شارک شارک فین انٹینہ مل ہوئے آجاتے ہیں اور اس سائل پہ آپ دیکھیں گے آپ کو مل جاتا ہے پرپر اس کا فیول کیپ اور اس میں اور اس میں فرق ہی ہے کہ اس کا فورٹی سیون لیٹر ٹینک آتا ہے اس میں تھرٹی سکس کا آتا ہے تقریباً اور اس میں آپ کو واضح دور پہ پتا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف گیسولین ہے اور صرف پیٹرول پہ چلتی ہے تو اس لیے اس کا فیول ٹینک کافی انہوں نے انکریز کا دیا ہے اس کے بعد موو کرتے ہیں اس کے فرنٹ کے اوپر فرنٹ میں سیم ایس جیسے آپ کو بتا دیا دونوں سائیڈ بھی آپ کو یہ نا کیلیس ویچر مل جاتا ہے مگر اس میں آپ کو یہ ڈیفرنس ملتا ہے کہ اس کے آپ کو سائیڈ بھی میرئر کے اندر بلائنڈ سپورٹ منیٹرنگ جو سنسر ہے نا وہ اس میں نہیں ملتے واقعی آپ کو بتا دی ہیں ڈیفرنس جو باہر آتے ہیں اور ہاں ایک اور آپ کو ڈیفرنس مین بتا دیتا ہوں جو ٹرنک کے اوپر آ رہے ہیں اس کی جو ٹرنک ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں گے نا بیسک اس میں بھی آپ کو مینویل ملتی ہے اس میں بھی آپ کو مینویلی ملتی ہے جو کہ ہاتھ کے ساتھ اوپر کرنے بڑھتی ہے نا کوئی کیک سنسر اس میں ملتا ہے جیسے کہ کراس ہائی بریڈ میں دیکھیں گے نا آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر کیک سنسر بھی ملتا ہے اس کی کے ساتھ بھی اوپن ہو جاتی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے نا ریئر کے اوپر بٹن لگاتا اس کو تو یہاں سے بھی آپ اوپن گار سکتے ہیں آٹو ہوتی ہے اس کی مگر آٹو نہیں ہے اس کی اس کی نا ہی پاورڈ ہے نہیں آٹو ہے اس کی آپ کو ملتی ہے بلکل سمپل سی آپ نے ہاتھ کے ساتھ کھولنا ہے اور ہاتھ کے ساتھ کلوز اس کو کرنا اور یہ چاپلی ہے میرے پاس میں آپ کو دہا دیتا ہوں دو ریموٹ ہے اس کے اور اس کے اوپر بھی کوئی بیجنگ نہیں ہے ٹرانک اوپنر وہ مرسک ہے بٹن مطلب کہ وہ دیکھیں گے آپ کو خالی نظر آ رہا ہوگا وہاں سے ایڈیا جو کہ ایک رولا کرس ہائی بریڈ کے اندر پروپر اس کے ٹرانک اوپنر بٹن دیا ہوتا ہے سو موب کرتے ہیں انٹیریئر کے اوپر یہ اور کیلس فیچر یوز کریں گے ہاتھ اس کے اندر آپ ڈالیں گاڑی آنلاک ہو جیگان فولڈ ہو جائیں گے میرہ روڈ ڈبل بیٹ کرتی ہے اور ڈبل انڈیگیٹ کر کے آپ کو آنلاک ہو جاتی ہے گاڑی انٹیریئر پہ آپ کو خاص طور پہ مطلب کہ اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں نظر آئے گا کیونکہ ان کا انٹیریئر دونوں کا سیم ہی آجاتا دا ہے گائیسورین میں بھی اور اس کا جو ہائی بریڈ spozikum میں بھی آپ کو اس ہی پھولا ساتھ سین ہی انٹریئر مل جاتا ہے کہ دونوں کا کلر میں جو بھی آپ کو اس ہی پھولا Kelly کے اس لے بھی دونوں میں اسیم ہی اپ کبھولی روڈ تھی شکران شکر نہیں حلویز کا فکر ہم آپ کے ساتھ مللیں بھی مات روڈ hospitals اس کا بھی same as جیسا کہ cross میں hybrid والی میں ملتا ہے آپ کو steering اس میں بھی same ہی آپ کو مل رہا ہے جیسے آپ دیکھیں گی cruise control اس کا آپ کو right side پہ مل رہا ہے جیسے اس میں آتا ہے cross میں hybrid والی میں اور same as اس کے جو infotainment system کے control آپ کو مل جاتے ہیں یہ مطلب کے سامن لے کہ multi media control steering اس میں بھی اور اس میں بھی دونوں میں same ہی آپ کو مل جاتا ہے جو سب سے main difference آجاتا ہے وہ اس کا آتا ہے meter کا آپ کو دیکھنے میں پتہ چال رہا ہوگا باقی میں آن کر کے آپ کو بیٹھ کے جائے کرواتا ہوں اور اس کے علاوہ میٹر اس کا جو سٹیرنگ پروپر لیتر کے ساتھ کورڈ ہے اور کافی پریمیم ہے سیم ایس جو آپ کو گراس میں مل رہا تھا کرولا گراس ہائیبریڈ والی میں وہی آپ کو گیسولین میں بھی مل رہا ہے باقی یار انٹیریئر میں تیرا روسا سین بلکل سیم ہی ہے کمبینیشن انہوں نے رکھا ہوا ہے اسی وینٹس کی بات کریں تو یہ آپ کو سیلور کی پلیٹنگ جو سائیڈوں پر مل رہی ہے سیم ایس جو اس کے اندر آپ کو ملتی ہے اس کے علاوہ جو ڈیفرنس ہو رہا رہا ہے اس کے اندر آپ کو سیٹنگ کا انفرٹینمنٹ سسٹم کے اندر کیونکہ ہائیبریڈ کے اندر وہ شو کرتا ہے پروپر ہائیبریڈ کی اور ایک اور چیز اس کے اندر مسنگ ہے یار آپ کو فرنٹ سکرین کے اوپر دکھا دیتے ہیں جس کا جو آپ کو رین سنسر اس کے اندر کوئی نہیں ملتا اور نہ ہی آپ کو یہ آٹو میرر ملتا جو کہ رات کے ٹائم پہ آپ کو ریلائٹ جو آنا ڈیفلیکٹ نہیں ہوتی اس کی باکی سیم ایس جو جیسے موو کریں گے آپ کے سیٹ کے اوپر سیم کلر اور سیم سٹاف جو آپ کو لیڈر کے اندر مل رہی ہیں سیٹ اس کا سٹاف لیڈر کے اندر ہے اور جیسے دیکھیں گے ایڈجسمنٹ جو ریونگ سائیڈ کی وہ آٹو میں مل جاتی ہے آپ کی اور اس میں دوسری سائیڈ پہ جو پیسنجر سائیڈ ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے ایڈجسمنٹ جو اس کی ہے باکی ساتھ ائر بیک سیفٹی بائیز بھی سیم ایس ار کوئی ایس ار کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس کی سٹیلنگ کی بات کریں ٹیلٹ اور ٹیلیسکوپک دونوں آپ کو سیٹنگ اس کی مل جاتی ہیں اور اس کی ہینڈ بریک سیم ایس فٹ بریک آتی ہے اس کے اندر وہ آپ کو جو پیڈل نظر آ رہا ہے وہ اس کی جو بریک ہے اس کی ہینڈ بریک نہیں سیم ایس جو کراس ہائیبرڈ والی ہے وہی گیسولین کے اندر ہے باکی دو پیڈل ایس جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس میں بھی اس میں بھی سیم ہے نیچے آپ کو حکمیل رہی ہے اور یہ جو بانٹ اوپن کرنے کے لیے اس کا ٹرنک آپ یہاں سے بھی نہیں اوپن کر سکتے ہیں اندر ملک کے اندر سے کوئی اس کا آپشن نہیں ہے نہ کوئی بٹن وغیرہ دیا گیا وہ آپ ریئر سے جا گئے اس کو اوپن کر سکتے ہیں جو اس کی ٹرک آج ہوتی کیونکہ منول آتی اس میں جیسے آپ کو بتا دیئے کنسول باکس بھی لیڈر کے ساتھ کورڈ ہے باکی ہر چیز سیم ایس جیسا کہ ہائیبرڈ والی گاڑی میں آتی ہے بس اس کے اندر ڈیفرنس ہے میٹر کا وہ آپ کو چکر باتا ہوں بھی بیٹھتے ہیں گاڑی میں چکر باتے ہیں آپ کو اور یہ لیورنگ آپ کو مل جاتی ہے لائٹس کی یہاں پہ بیٹھتے ہیں گاڑی میں آپ پہان کر کے میٹر چکر باتا ہوں اس میں اور اس میں کیا فرقت ہے ابھی آپ کو بتا چال دے گا صحیح سے یہ جی ابھی آف ہے گاڑی پیڈل پرس کریں گے چب بھی میرے پاس ہے پوسٹ آٹ جو ہے اس کا لیف سائیڈ پہ سیم ایس یہ آپ کو نظر آرہا ہے لیف سائیڈ پہ اس کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو ہائیبرڈ ویریانٹ تھا تھائیلینڈ سے امپورٹ ہو رہا تھا وہ بھی آپ کو لیف سائیڈ پہ مل جاتا تھا یہاں پہ تو انہوں نے سیم ہی رکھا ہے اس چیز کو بھی اس کے اندر گیسولین میں بھی سیم ہی رکھا ہے ابھی پرس کریں گے اس کو پیڈل پرس کر کے ابھی یہ گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے آپ کو آواز بھی کافی دے گی کیونکہ یہ گیسولین ہے ہائیبرڈ گاڑی جب سٹارٹ ہوتی تھی اس کا کوئی فیل نہیں تھا ہوتا ہے اس کا پراپر فیل ہوتا ہے اس کا ارپی ایم میٹر آپ کو مل جاتا ہے جی مینویل مینویل کہہ رہا ہوں اینالاگ سوری اور اینالاگ یہ آپ کو سپیڈو میٹر مل جاتا ہے چھوٹا سا ڈسپلی جو ٹی ایف ٹی ڈسپلی اس سائیڈ پہ آپ کو مل رہا ہے جو کہ کافی مطلب کے ڈیفرنٹ کار دیا ہونے کیونکہ دوسری میں آپ کو میڈ میں مل رہا تھا یہ والی چیز اور اس میں آپ کو آپشن مل جاتے تھے دیجیٹل بھی آپ کو نورٹ کر سکتے تھے اس کو اور اینالاگ بھی یوز کر سکتے تھے اس میں آپ کو صرف سے ایک ہی چیز مطلب ملتا ہے اس میں بھی اپل کار پلے اور ایڈ رائیڈ دونوں آ جاتے ہیں اس میں آپ کو مل جاتے ہیں باقی یہ گہر ایریا جی بلکل سیم باس اس کی بیجنگ کے جو کلرز ہیں وہ ڈیفرنٹ کار دی ہیں کیونکہ کچھ تو ڈیفرنٹ رکھ رہا تھا وہ ڈیفرنٹ رکھا ہے باقی کلائمیٹ کنٹرول ڈول ہی مل رہے ہیں اس میں ٹاپ آف دا لائن بیرینڈ میں آپ کو کلائمیٹ کنٹرول جو ہے نا وہ آپ کو ڈول مل جاتے ہیں اسی کنٹرول یہ ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے باقی بٹن بغیرہ بھی سیم ہی ہے ہیزر لائٹ بٹن سیم ایسی یہاں پہ لوگیٹ کار رہا ہے اس کا ڈیش بورڈ کسی سٹاف کی بات کریں تو یہ میٹ بلک میں آپ کو مل جاتے ہیں سامنے جو ٹیوٹر اس کے ہوتے ہیں نا یہ یہاں پہ لوگیٹ کار رہے ہیں باقی گاڑیوں کے آپ کو دہرہ ہیں ایلڈرس کے یہاں پہ ہوتے ہیں بلکل کارنر میں جو کہ اس کے ڈوز کے اندر لگے ہوتے ہیں دونوں کارنرز فرانٹ پہ بگ چھوٹر یہاں پہ لگیں جو ایڈزسٹ کرتے ہیں ساؤنڈ کو بہت اچھا کر کے دیتے ہیں ساتھ ائر بیک سیفٹی فیچر اس میں بھی اور اس میں بھی دونوں میں سیم ہے گیسولین میں بھی سیم ہے ڈیش بورٹ سپیس بلکل سیم آ جاتی ہے آپ کو اس میں بھی اور دونوں بیریانٹ میں سیم ہی مل جاتی ہے یہ بھی کورڈ ہے پرپر کنسول باکس اور اس کو اوپن کریں گے آپ کو سپیس بھی سیم مل جاتی ہے اور پاور کے لیے آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے جو پورٹ ہے کپ اور جیسے آپ دیکھیں گے یہ چیز سن شیڈ سن شیڈ بید پرسنل میرر اور پرسنل لیمپ جو کہ آپ کو بلکل سیم مل جاتے ہیں اس میں بھی اور اس میں بھی اس کو کرتے ہیں جی کلوز اور میڈ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں جی جو کہ دونوں گاڑیاں میں سیم ہے یار کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے اور یہ ہے جی اس کا سن روف یہ آپ شیٹھٹ آگے چکروا دیتا ہوں سن روف دونوں میں آتا ہے یار ٹاپ ویریانٹ جو آ رہے ہیں اس کے گیسولین میں اور اس کا جو گی ہائی بریڈ والا ویریانٹ ہے ٹاپ دونوں میں آپ کو سن روف مل جاتا ہے یار جو کہ کنٹرول سیم جہاں پر مل جاتے ہیں اوپر کرنے کے لیے اس کو پریس کر کے رکھیں تو یہ آٹو میں اوپن ہو جائے گا یہ ایسے اوپن ہو جائے گا پراپر آپ کو نظر آ رہا ہے اور کلوز کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر پریس کر کے رکھیں تو یہ آٹو میں کلوز ہو جائے گا شیٹ کو پیچھے کر لیں شیٹ فل پیچھے ہو جائے گی اگر آپ نے صرف تھوڑا سا اوپن کر ہے اس کو ریئر سے تو یہ اس سائیڈ پہ ہے اس کو آپ سنگل ٹک کلک کریں یہ اوپن ہو گیا آپ ہو گیا مطلب کہ آپ کو وینڈو یہاں سے مل جاتی ہے جو کہ ایر بغیرہ کرنے کے لیے اوپن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سیم یہاں پہ مل جاتا ہے اور ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو پریس کریں تھوڑی در پریس کر کے لیے کلوز ہو جاتا ہے لیمپ جیسے کہ آپ کو بتا دی ہیں سوری یہاں پہ ہی کنٹرول ہیں اس کے بٹن پہ تو یہ آپ کو سیم ہی مل جاتے دونوں میں باقی جیس سے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں گلاسیز نہیں گلاسیز ہولڈر نہیں تھا تو سیم کیونکہ یہاں پہ اس کا سسٹم سیپرٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے سیڈان سے ایز کمپیرٹ سیڈان گرنڈی کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ کو مل جاتا ہے یہ گیسولین میں اور اس میں فرق آ جاتا ہے اور ابھی آپ کو پرائز لسٹے میں اپنا پرائز چیک کروا دوں کا بانٹ اوپن کرتے ہیں آپ کو اپنا انجن چیک کرواتا ہوں یار انجن کی سیٹنگ چیک کریں کافی ڈفرنٹ آپ کو ف دیفرنس ہوگا تو موگ کرتے ہیں انجن کے اوپر آپ کو چیک کرواتا ہوں ریئر پر پہ پہلے دکھاؤں گا پیسنجر سائیڈ اور دن آپ کو انجن دکھاتے ہیں فرانٹ کار دیا کلوز ریئر آپ کو دکھا دیتا ہوں یار ریئر اوپن کرتے ہیں آپ کو تاک کے تھوڑا سا صحیح سے کلیر ہو جائے سب کو جن کو تھوڑا سا بھی شاکہ ہے مضال آپ کے تھوڑی سی انفرمیشن بھی نہیں ہے آپ کو پتا چاہ جائے گارن ریس سیم یار لیدر کے ساتھ کورڈ ہے یہ بلیک کلر ملہ در ہے یہ تھوڑی سی روشنی بھی گامل اس لیے آپ کو تھوڑا سا فیل نہیں ہوگا بگر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اچھے سے دکھا سکوں تو یہ آپ کو انٹیریئر مل جاتا ہے یار اس کا دکھنے میں پتا چال رہا ہوگا ٹیرا روسہ کلر ہے جو کہ تین پسنجر کے لیے اس لیے جگہ ہے سپیس سیم ہی ہے یار انٹیریئر سپیس روف جیسے آپ کو بتا دیا چھاتیس کا انٹیریئر سے بلیک ہی ہے سیم ہے اس ریئر پہ لیمپ آپ آپ کو مل رہے ہیں دو اور یہ اس ایوینٹس آپ کو ریئر پہ اس میں بھی مل رہی ہیں اور پورٹ نیچے آپ کو مل جاتی ہیں دو کہ چارجنگ کے لیے یوز ہو سکتی ہیں سیم چاروں ڈورز پہ آپ کو سپیکرز مل رہے ہیں جیسے کہ فرنٹ پہ بھی دکھا دیا اور اس سرائیڈ پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ 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 لوکیٹ کر رہا ہے انٹیریئر پہ آپ کو کروم ہینڈل مل رہے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں سرائیڈ پہ اور ریئر پہ آپ کو آرم ریسٹ جو کے میڈ میں آئے اگر آپ اس کو فولڈ کر دیں تھرڈ پیسنجر آرام سے بیٹھ سکتا ہے اگر آپ ان فولڈ کر دیں تو دو بندے بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ایز آرم ریسٹور کا فولڈر آپ ہیوز کر سکتے ہیں اب یہ ٹرنک کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دین آپ کو انجین شکروا دیں گے رنگ کا جیسے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پہ آپ کو بٹن مل جاتا ہے اس کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ اپن کرنا ہے تو یہ شکر ہے کہ جیک دے دیا گئے ہیں اس کے ریئر کے یہ جو ہائیڈرالک جیکس ہیں تاکہ ہولڈ کر لیں اس کو باقی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سی سے کلیر ہو جائے یہ مینولی آتی ہے یہ اوپر آپ کو کوئی بٹن نہیں مل رہا کوئی کنٹرول نہیں مل رہا جس سے آپ کو پتا چلے کہ یہ اٹو ہے یہ آپ کو گھرپ مل جاتی ہے کہ آپ ہاتھ سے اس کو کلوز کر سک یا ریک یہ کمی آجاتی ہے کیونکہ ٹاپ ویرینٹ میں اٹلیس اس کو بوٹ جو ہے وہ آٹو دینی چاہیے تھی تاکہ تھوڑا سب ڈیفرنس نہ ہوتا بگی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کا انٹیریئر جو کہ ٹھولکٹ اور اس کے علاوہ اس کا جو سپیئر رویل ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ابھی آپ کو یہ میٹ نظر آ رہے ہوں گے اس کے یہ اس کے ساتھ کارٹک میٹ آتے ہیں جو کہ کمپنی کی طرف سے آتے ہیں اور ریئر پہ آپ کو لہمپ مل جاتے ہیں سیم اس س اپ کو مل جاتی ہے یہ شیٹ اپ اٹھائیں گے نیچے آپ کو سپیئر ویل سیم ہے جیسے کہ اس گھاڑی میں ہے اور اس گھاڑی میں سیم ہے آپ کو علاوہ ویل سیونٹین انچز کا سیم ہے آپ کو مل جاتا ہے اس سیٹ پہ ٹولکٹ کے بات کریں دو سیٹ پہ آ جاتی ہیں جو کہ ٹھول کرنے کے لیے راد ہوتا ہے اور جیک سیٹ پہ ایک آ گیا اور اس سیٹ پہ دو یہ آپ کو مل جاتی ہیں ٹول جو کہ پرپر نظر آ رہے ہیں یہ اس کی ٹوٹل ٹولکٹ ہوتی ہے اور ریئر پہ یہ اس کا ٹائر ہوتا ہے جو سپیر ویل ہوتا ہے سیونٹین انچز کا اور الائی ویل اس میں بھی آپ کو گیسولین میں بھی سیم ہی مل جاتا ہے تو یہ تھی جسیس ٹرنک سپیس جو کہ دونوں گھڑی میں سیم ہی آتی ہے اور میں نے سوچ آپ کو چیک کروا دوں اپن کر کے اب بھی موو کرتے ہیں اس کا انجن کے اوپر آپ کو میں بانٹ اپن کرتا ہوں اور دن آپ کو شو کروا دوں اس کا انجن سو میں نے بانٹ اپن کر لیا یار اس کا آپ کو دیکھنے میں باتہ چال رہا ہوگا اس کا بانٹ بھی انٹیریئر سے شیٹ کے ساتھ پرابر کورڈ ہے جیسے کہ آپ کو ہائیبرٹ کے اندر آپ کو کورڈ ملتا ہے اس کا اس کا گیسولین میں بھی ٹاپ ویرینٹ جو ہے نا کورڈ آپ کو انٹیریئر سے بانٹ مل جاتا ہے ب Gonzane engine کے اوپر آپ کو دیکھنے میں باتہ چال جائے گا یار engine اس کا coefficient is different ہے اور جو ہائیبرٹ آتی ہے اس کا coefficient ہو جاتا ہے کیونکہ ہائیبرڈ کے اندر یہ اس سائیڈ پہ آپ کو موٹر ملتی ہے جہاں پہ ابھی بیٹری لگی ہوئی ہے بیٹری اس کی جو ہائیبرڈ کی ہے نا وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہ سپیس اس میں خواہ دی ہے ائر فلٹر جو سسٹم ہے ائر انٹیک سسٹم یہ سائیڈ پہ آگیا ہے ائر فلٹر بغیرہ اور اس کا جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس میں کوئی نہیں آتا اور اس کی سیٹنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اس کی بیٹری جو ہائیبرڈ موٹر ہے نا ہائیبرڈ میں آتی ہے موٹر وہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کی بیٹری بیٹری بھی سیم ہے جی اس کی اور اس کی دونوں کی سیم بیٹری آتی ہے سٹارٹنگ کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے فیوز بانٹ اس کا ہے کافی وائیڈ ہے سیم ایس جو کہ اس میں آتا ہے کمپیٹر اس کا یہاں پہ انہوں نے فکس کر دیا ہے اس کا طورہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ڈیفرنٹ اس لیے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ہائیبرڈ موٹر ہائیبرڈ سسٹم اسٹائل پہ مل جاتا ہے جو کہ لیف سائیڈ پہ لوکیٹ کرتا ہے باقی فور سلنڈر ہے ان لائن انجن ہے یار جیسے کہ گرانڈی کے اندر آتا ہے بلکل سیم تو سیم وان پوائنٹ ایٹ انجن اٹھارہ سو سیسی گاڑی ہے اور گیسولین کے اوپر ہے اگر کوئی بندہ بزر کوئی کہتا تھا کہ مجھے یار بیٹریوں کوئی وجہ سے میں نہیں گاڑی لے سکتا کیونکہ بیٹریے چینج کروانی پڑتی ہیں اس کا یہ تھا کہ بیٹریوں میں چینج کا ایشو آ جاتا تھا اس لیے چھ سال تک بیٹری بھی برنٹی تھی بگر اس میں یہ چیز کوئی نہیں ہے آپ اس کو ایزا جیسے نارمل گاڑی یوز کرتے ہیں پیٹرول والی جو کئی جہاں پہ ہے اس کو بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں یہ گرنڈی ساتھ ہی کھڑی ہے میرے ساتھ ون پوائنٹ ایٹ اور یہ ہی ون پوائنٹ ایٹ انجن اس کے اندر انہوں نے لگا دیا ہے اور ایس ایو بی کے اندر انہوں نے ون پوائنٹ ایٹ یہ دے دی ہے اور اس کو گیسولین کا نام دے دیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے باقی کولنٹ اس میں سنگل ہی آ رہا جیسے اس میں دو کولنٹ آتے ہیں اس میں یہاں پہ ایک کولنٹ ہوتا اور ایک یہاں پہ ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی کولنٹ آتا ہے جو یہاں پہ لگیٹ کر رہا ہے اور کیوز ریلے یہاں پہ آ جاتی ہے اس کی بریک آل یہاں پہ آ رہا ہے وائپرز کا پانی بلکل یہاں پہ لگیٹ کر رہا ہے اس کا سسٹم کافی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس کے اس کمپیر ٹو یہ تھی جی کرولا کراس ابھی آپ کو پرائیس دکھا دیتے ہیں آپ کو پرپر پیج کے ساتھ پرائیس پرائیس جو ہے نا ہماری اس سے پر اس سے آپ کو دکھاؤں گا پرائیس تاکہ آپ کو کوئی شاک نہ رہے اس میں ایٹی نائن ایٹی فور وائس اس کی پرائیس ہے جو ابھی چال رہی ہے بہن پرائیس تو یہ اس کی پرائیس آ جاتی ہے یار جو کہ آپ کو پرپر نظر آ رہی ہوگی یہ والی گاڑی ہے جو ابھی ہم نے کور کی ہے نائٹ ایٹی نائن ایٹی فور اور یہ اس کا ورینٹ آ جاتا ہے کرولا اکراس ون پوائنٹ ایٹ ایکس کیسولین اور نیچے یہ آپ کو کرولا اکراس ایٹ 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 ایکس جو کہ اس کا ٹاپ ویریانٹ ہائیبرڈ میں آتا ہے وہ آپ کو ملتی ہے جی نائن ٹھرٹی فور کی اور یہ ملتی ہے آپ کو ٹاپ ویریانٹ ایٹی نائن ایٹی فور کا جو کہ بکنگ کے اوپر آپ وہ مل رہا ہے باقی فائلر کا اگر آپ فائلر نے ڈیڑھ لاک آپ نے ٹیکس دینا ہے اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ نے ساڑھے چار لاک ٹیکس دینا ہے اور اگر آپ پارشل پیمنٹ کے ساتھ بک کروانا چاہتے ہیں اس گاڑی کو تو یہ آپ گاڑی بک کروا سکتے ہیں تیس لاک سے باقی یہ اس کی ڈیٹیل ہے ابھی اگر آپ کو گاڑی چاہیے بکنگ پہ اگر چاہیے تو چوٹا جیلم موٹرز ویزٹ کریں آپ کو گاڑی جلدی سے جلدی مل جائے گی ویسے ہمارے پاس ریڈی سٹاک میں بھی یہ اور آپ آئیں فل پیمنٹ کا پی آٹر لے گئے ہیں آپ کو گاڑی اس ٹائم پہ ہم ڈیلیور کر دیں گے باقی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک خیر اللہ حافظ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا یار یہ آپ کی طرف سے میرے لیے اپریسیشن ہوں گی اور آپ کی سکوٹ مجھے ایسی ملے گی